Thank you so much brother for having me and I am pleased and I am glad that I am right now on your page on your channel جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی impact of social media اس کے جو pros and cons ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں social media کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اس پہ کسی غلط چیز کو بھی glamorize کر کے پیش کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو influence کر سکتے ہیں لوگ آپ کے influence میں آکے آپ کی اس غلط چیز اس غلط حرکت کو وہ copy کر سکتے ہیں وہ آپ کی نقل کر سکتے ہیں وہ deeply impacted وہ deeply مطلب اسے in inspire تو میں نہیں کہوں گا لیکن وہ deeply اس پہ ان پہ آپ کی اس غلط حرکت کا اثر پڑ سکتا ہے اور اگر social media پہ غلط چیزوں کا trend بڑھتا گیا تو یہ ہماری نسل کو خراب کر سکتا ہے ہماری جو young generation ہے یہ ہماری اس young generation کو خدا نہ خواستہ خراب کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے because as I always say social media is a very strong tool لیکن جہاں پر اگر آپ کو کوئی ایک اچھی بات بتانی ہے آپ کو ایک اچھی بات carry forward کرنی ہے towards the society جسے آپ کو لگتا ہے کہ society میں اس چیز کا ایک اچھا impact پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو social media سے کوئی اچھا tool نہیں ملے گا as all of us know print media جو ہے it's done and dusted now print media اب کوئی اتنا impact رکھتا ہے نہیں آج کل country کے اندر جو renovated journalists ہے وہ بھی اب social media کا ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ social media آج گرگر میں ہے ہر جگہ پہ every nuke and every corner میں آج social media ہے but it depends اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ we need professionals we need professionals جنہیں پتا ہو کہ at least what I am delivering on social media اور اس کا impact آگے جا کے کیا ہونے والا ہے we need responsible citizens suppose اگر آپ صحافت سے ہو اگر آپ reporter ہو تو میرا بڑا یہ hard core ماننا ہے کہ آپ کے پاس صحافت کی آپ کے پاس reporting کی آپ کے پاس mass communication کی degree diploma ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہو تو گاڑی چلانے کے لیے آپ کے پاس license ہونا بہت ضروری ہے we need professionals یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے لیکن unfortunately یہاں پہ ایک trend چلا ہے کہ اگر آپ social media پہ کوئی negativity کچھ وحیات بولتے ہو تو آپ کے جو views ہیں وہ automatically بڑھ جاتے ہیں آپ کے followers بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ I don't know why ایسا کیوں ہے کہ ایک سائٹ سے اگر آپ کوئی اچھی بات کر رہے ہو اس کو بہت کم audience اس کو ملے گی دوسرے سائٹ سے اگر کوئی دوسرے پیج پہ کوئی وحیات بکواس کرتا رہتا ہے مزاق بناتا ہے دوسروں کے بہت ہی وحیات حرکتیں کرتا ہے وہاں پر اس کا جو content ہے it sells like hot cakes اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو اچھا content creator ہوتا ہے وہ discourage ہو جاتا ہے کیونکہ social media پہ آپ کے جو شروع کے ایک دو تین سال ہے they are always very tough تین سال تک آپ کے اندر خدا نہ خاصلہ depression بھی آ سکتا ہے آپ کو لگے گا چاہے آپ youtube پہ ہو facebook پہ ہو instagram پہ ہو آپ کو لگے گا کہ میں اپنا time waste کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا کوئی مجھے سنے رہا but once ایک بار آپ کا کوئی content click ہو گیا with the audience with the viewers اس کے بعد بلے بلے اس کے بعد nothing and no one can stop you میرے خیال سے ایک انسان جب بات کرتا ہے وہ تارف دیتا ہے اپنی نسلوں کا وہ تارف دیتا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں میرا باپ کون تھا میرے باپ کے باپ یا grand father grand parents کون تھے وہ تارف دیتا ہے نسلوں کا کہ میں کس نسل سے ہوں کیونکہ اچھے اخلاق بہت important ہے اور آپ public platform پہ کبھی بھی کسی کے خلاب بھی آپ غلط یا بد زبانی آپ نہیں کر سکتے آپ کے differences ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی differences ہونا بہت ہی ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں جس کی ہر کسی کے ساتھ بنتی ہے وہ منافق ہوتا ہے there is difference of ideas there is clash of ideas آپ کی ایک opinion ہے آپ کے خلاب آپ کے حساب سے A سہی ہے میرے حساب سے B سہی ہے but it does not mean کہ میں آپ کو below the belt میں آپ کو hit کرنا start کر دوں میں آپ کے گھر پہ آؤں آپ کے family پہ آؤں آپ کے character کی assassination کروں اس کا سب سے بڑا علاج یہی ہے لیکن I don't see that happening کہ لوگ ایسے content creators کو دیکھنا بند کریں personally message کہ بھائی آپ کیا بیچ رہے ہو یہ کیا وحیات آپ کر رہے ہو آپ خود ماں بہن والے ہو آپ اچھے گھر سے ہوں گے آپ کیوں خود کچھ پینسوں کے لیے کچھ ویوز کے لیے گالیا لے رہے ہو I am happy to say and آپ یہ چک بھی کر سکتے ہو on record میرے اتنے ہزاروں ویڈیوز ابھی تک پوسٹ ہوئے ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا میرا آج تک ایسا کوئی بھی ویڈیو نہیں آیا جہاں پر مجھے کسی ویور نے گالی دی ہو یا بد سلوک آپ بہت بار ویورز تھوڑا سا بولتے ہیں جیسے last time کسی نے بولا تھا thank you for wasting my time تو میں نے اس کو بولا bro please change the channel آپ channel change کر سکتے ہو اگر آپ کو میرا content صحیح نہیں لگا تو آپ change کر سکتے ہو لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ social media پر اس لیے ہو کہ مجھے اپنا پیج monetize کرانا ہے i have to earn quick bucks کیونکہ پیسے آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں i have to earn quick bucks وہاں پہ آپ ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہو کہ چلو میں کچھ ایسا کروں جسے لوگ attract ہو جائے خاص طور پر ہماری جو young generation جن کو صحیح اور برے کے صحیح اور غلط کے بیچ میں زیادہ جو فرق ہے جن کو اس کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہوتا وہ کافی attract ہو جاتے ہیں تو it depends on audience جیسی demand ہوگی ویسی supply بھی ہوگی it's quite sad rather very disheartening to see ہماری جو youngsters ہماری جو upcoming generation وہ playground اس سے زیادہ mobiles پہ اور mobiles سے زیادہ barber salons پہ اپنا time دیتے ہیں میں جب کسی barber salons پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے علاقے سے میرے محلے سے کچھ لڑکے وہاں کے regular وزڈرز ہیں اور میں نے بہت بار ان سے کہا بھی کچھ لڑکوں کو پکڑ کر میں نے کہا بھی کھلتے ملتے نہیں کچھ والیبال نہیں کھلتے اور زیادہ تر سوشل میڈیا پہ چلڈرن یا ینگ گنز ینگ بوئیز ووکن ہیرو ہوتا ہے he needs to install those qualities in his child کہ ٹھیک ہے آج موبائل بہت ضروری ہے موبائل کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے لیکن at least there should be a time span اگر آپ 2 گھنٹے دیتے ہو 2 گھنٹے آپ hard core exercising hard core کھیل کی activity کو دے دو جہاں پر where you sweat it out کیونکہ sports سے کیا ہوتا ہے sports build character آپ کا stamina بنتا ہے جب آپ کی health اچھی رہے گی تب آپ کو اور اچھے ideas آئیں گے جب آپ کی health آپ کو alone نہیں کریں گی آپ زیادہ سے زیادہ mobile کے ساتھ چھپکے رہوگے اس لیے parents کا بڑا role بنتا ہے teachers کا بہت ایک important role بنتا ہے schools میں unfortunately کیا ہوا ہے sports کو بہت ridicule کیا گیا ہے sports کی طرف زیادہ دیان ہے بچے 10th تک جاتے ہیں 12th تک جاتے جاتے انہوں نے through school کسی بھی sports میں کوئی national local کچھ بھی نہیں کھیلا ہوتا ہے it's unfortunate I always say کہ ہمارے جو توجہ ہے پیسہ کھیجنے کی طرف ہے rather than importing good quality education and providing good atmosphere of sports to the students ہر کسی کو اس قوم میں خاص طور پہ کوم like کشمیر جہاں پر we are already in the doldrums بہت ہی خراب دور سے ہم لوگ آئے ہیں last 30 years سے جیسے آپ کو پتا ہے میں ادھر زیادہ جانا نہیں چاہتا we literally had no life at all کوئی breathing space نہیں لیکن اب جب تھوڑا سا ایک امید سی جگ رہی ہے i hope and i believe کہ کہ کوئی change آئے شروع ہمیں گھر سے کرنا ہوگا اس کے بعد schools have to follow message یہ ہے کہ jk weavers کشمیر صحافت they are doing a wonderful job اور support کریے چاہتا کہ یہ جو channels یہ آگے grow ہو because once they grow they create lot of employment ہمارے کشمیر میں unemployment کی ایک بہت بڑی مار ہے تو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو جو ہی ملے ہر کوئی سرکاری نوکری میں ہی جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے private channels private houses ایسے آئے اور ان کو موقع ملے grow ہونے کا اور اس کے لیے بہت ضروری ہم انہیں support کرے تاکہ ہمارے پاس اچھا content پہنچے and most importantly they generate lot of employment ہمارے بائی بہنے جو بھی ہے ان کو روزگار ملے اور ایک اچھی ڈیسن رسپیت رسپیکٹفل لائف گزارے